اسلام علیکم آج ہم کریں گے کوگنیٹیف سائکولوجی کا لیکچر نمبر 11 کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں مینٹل کپیسٹی زیادہ نہیں لگتی اور اس میں زیادہ اٹینشن کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے آپ باتیں کرتے ہیں اور ساتھ چلتے بھی ہیں تو دو کام ایک ساتھ آپ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ اٹینشن کی ضرورت نہیں پڑتی ان سب کام اموں کے لیے آٹومیٹک پروسیسنگ ہوتی ہے اور یہ سب کام کرنے کے لیے زیادہ محنت کی اور افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کی پروزن کو کونز اگر ہم لوگ دیکھیں ایت میک اس ٹو پرفارم روٹین ایکٹیویٹی ویڈ آوٹ کونسٹریشن اور مینٹل ایفرڈ ایت ڈاز ناوٹ ریکوائر مٹ اٹینشن مطلب کی مطلب کی ہم کچھ ایکٹیویٹیز کو کرنے کے اس حد تک آدھی ہو جاتے ہیں اس حد تک آدھی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نا ہم وہ کام کرنے کے لیے زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جیسے ہم لوگ مطلب میں نے جیسے کہا اوپر ایکزیمپل دی کہ ہم لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو زیادہ اٹینشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد ہے اوٹومیٹک پروسسسنگ اوٹومیٹک پروسسس کمپلیٹس امسل ویڈاوٹ کانچیس کنٹرول بائی دا سبجیک جب ہم اوٹومیٹک کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرف ہماری اٹینشن نہیں ہوتی فور ایکزیمپل کبھی کبھی ہم ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں یا ایساکوئی کام کر دیتے ہیں کہ بعد میں ہم لوگوں سے کوئی پوچھے تو ہم لوگ کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے مطلب کہ ہم لوگ lakegang کو کبھی کبھی ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہم لوگوں کو بعد میں یاد نہیں ہوتے وہی make silly mistake مطلب کہ ہم لوگوں کو کچھ کام کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے آٹومیٹک کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو کام کرتے ہیں اس کاموں پر اٹینشن نہیں دیتے ہم اٹینشن نہیں دیتے اس وجہ سے اٹینشن نہ دینے کی وجہ سے ان کاموں میں ہم لوگوں کے بھگر سے کبھی کبھی گلتیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے We may fail We are not able to show others the how we do the task مطلب کہ ضروری نہیں ہے ایک انسان مطلب ایک کام کرنے میں اتنا اچھا آدھی ہے کہ وہ سالوں سے ایک کام کرتا آرہا ہے تو اس کام میں وہ آٹومیٹک ہو چکے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کام یا وہ تاسک اگر وہ انسان کسی اور کو سکھائے تو وہ اتنی اچھے طریقے سے سکھا سکتا ہے اگر ہم لوگ اگزمپل ہیں تو اگر ایک اچھا بہت اچھا پلیئر ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بہت اچھا پلیئر ہے وہ اچھا کوچ بھی ہو What is our skill automatic According to the Posner and Snyder her skill automatic ہوگی اگر occurs without intention مطلب کہ وہ کام کرنے کا intention نہ ہو مطلب کہ ہم کبھی کبھی خود بھی ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا ہم لوگوں نے خود ارادہ نہیں کیو تر جس کام کرنے کا ہم لوگوں کی intentions نہیں ہوتی اس کے بعد ہے Does not give rise to conscious awareness For example آپ brush کر رہے ہیں آپ روز brush کرتے ہیں آپ brush کرتے ہوئے بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا دھیان آپ لوگوں کا دھیان برش کی طرف نہیں ہوتا کہ برش کی مومنٹ کیا ہے اس کی مومنٹ کی طرف آپ لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا تو Does not give rights to conscious awareness مطلب جب ہم لوگ brush کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ خود conscious نہیں ہوتے ہیں مطلب کہ ہم لوگ ان چیز کی برش کی مومنٹ پر اتنا غور نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے Does not interfere with other activity دوسری activities میں interfere نہیں کرتے ہیں For example آپ brush کرتے ہوئے بات نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ brush کرتے ہیں تو آپ brush کر رہے ہوتے ہیں وہ brush کرتے ہوئے آپ لوگ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ brush بات کرنے کے لیے آپ لوگوں کو mouth کی ضرورت ہے موں کی ضرورت ہے زبان کی ضرورت ہے اس کے بعد ہے Automacity and other perspective Shiffrin and Snyder ان دونوں نے بہت contribute کیا ہے cognitive psychology میں انہوں نے کہا ہے جو automatic activity کا جو idea ہے یہ نہیں ہے کہ یہ automatic ہے باقی automatic باقی automatic نہیں ہے For example آپ motorway پر ڈرائیب کر رہے ہیں آپ چلتے جا رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اب اگر ٹریفک بڑھ گئی ہے کوئی barrier آ گیا ہے پھر توجہ دینی پڑ رہی ہے ہے تو attention کی demand زیادہ ہو گئی ہے accident اگر for example کسی جگہ پہ accident ہو ہے تو آپ لوگ مطلب وہاں پہ لوگوں کا حجوم ہے تو آپ لوگ اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ بھال کے گاڑی چلائیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ it can go from very very automatic to very very concentrated very very effortful تو Schiffering & Snyder نے کہا کہ it is best to think the automaticity as a matter of degree ابھی تک psychologists جو تھے وہ لوگوں پر study کرتے تھے ابھی psychologists وہ صرف لوگوں پر study کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ لوگوں پر study کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ کسی psychologists پر study کریں تو انہوں نے ایک psychologists پر study کیا اور انہوں نے psychologists پر experiment کیا اب پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا مہورے کے بارے میں مہورے جو psychologists تھا اس پر انہوں نے experiment کیا مہورے نے بہت experiments کیے ہیرنگ سے ریلیٹڈ جو پیچھے ہم لوگوں نے پڑھے ہیں headphones لگا کر voices سناتے تھے تو جب وہ دوسرے سبجیکٹ کو headphone لگاتا تھا تو وہ خود بھی headphone لگاتا تھا اور آوازیں سنتا تھا تو ایک وقت ایسا آگیا تھا کہ وہ جو مہورے تھا وہ دونوں کانوں سے سننے لگ گیا تھا مطلب کہ اس کو یہ بھی بتا تھا کہ left ear میں کیا بولا جا رہا ہے right ear میں کیا بولا جا رہا ہے تو اس کی جو مطلب اس کامیں وہ automatic ہو گیا تھا اس کے بعد ہے more experiment Snyder & Fisk Snyder & Shiffering Shiffering & Domes & Shiffering & Snyder ان سب نے بہت سارے experiment کیا control vs. automatic processes انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو automatic processes ہوتے ہیں وہ without conscious control ہوتے ہیں visual & auditory tasks جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں جو stimuli register ہو رہا تھا وہ automatic process تھا جیسے کہ car drive کرنا اور ساتھ ساتھ باتیں کرنا control process conscious control ہوتا ہے اس experiment میں سبجیکس کو کہا گیا کہ وہ visual array کو سکین کریں یہ سبجیکس کو لیٹر اور نمبر دکھائے گئے اور انہیں کہا گیا کہ وہ ان نمبر کو سکین کریں visual array میں دیکھیں فیسٹ condition جو ہے وہ جے جے کے ایم ایف سیکنڈ condition ہے ایٹ ایمن ایل ایٹ اب اس experiment میں ایسا ہوا کہ فور ایکسیمپل سبجیکس کو لیٹر جے دکھایا گیا تھوڑے سی ٹائم کے لیے مطلب اس سبجیکس کو شک رہے کہ آخر مطلب جو فریم پہ لیٹر تھا وہ تھا کیا کونسا لیٹر دکھایا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور فریم دکھایا گیا جو کے تھا یہ جو پیچھے تھا جی کے ایم ایف سبجیکس کو کہا گیا کہ جو ان کو پہلے لیٹر دکھایا گیا تھا اگر وہ جی کے ایم ایف مطلب یہ جو فور لیٹرز ہیں ان میں تھا تو وہ یس پریس کرے اگر نہیں تھا نہیں ہے تو وہ وائپ سوری یس پریس کرے اور اگر نہیں تھا تو وہ نو پریس کرے دوسری کنڈیشن میں یہ تھا کہ انہینا ایٹ نمبر دکھایا گیا ایٹ نمبر دکھایا گیا پھر انہی دوسرا فریم دکھایا گیا ایم این اینڈ ایل ایٹ کا اور انہی کہا گیا کہ اگر وہ یس پریس کرے اگر اس میں ایٹ تھا مطلب جو لفظ تھا ایٹ تھا تو یس پریس کرے اور اگر نہیں تھا تو نو پریس کرے ٹاسک جو تھا اس ڈیزائن میں انہوں نے دو کریکٹر کو ویری کیا ہر فریم میں 1 ,2 یا 4 کریکٹر تھے وہ کریکٹر لیٹر بھی ہو سکتے تھے اور نو بھی ہو سکتے تھے سیم کنڈیشن میں ٹارگٹ نمبر بھی ہو سکتے تھے اور کریکٹر بھی اور ٹارگٹ نمبر ہوتا تھا اور numبر سراؤنڈڈ بائی لیٹرز اگر ٹارگٹ فریم پہ آ گیا تو سبجیکٹ کو یس پریس کرنا تھا اور نہیں آیا تو آج پریس کرنا تھا result ہے in different category condition یعنی جب numbers دکھایا گیا اور آپ نے letters کے بیچ میں number choose کرنا تھا مطلب کہ different category میں تو reaction time تھا 80 millisecond اور accuracy 95% same category میں یعنی same category مطلب کہ یعنی subject کو letters دکھایا گیا اور اسے letters کے دھونڈنا تھا تو reaction time 400 millisecond اور accuracy 95% different condition مطلب no effect of frame size frame size مطلب دو letters تین لیٹر یا چار لیٹر اسے فرق نہیں پڑے گا وہ صحیح جواب دے گا same category condition جب لیٹر کو لیٹر میں سے spot کرنا تھا تب جیسے جیسے لیٹر کا number زیادہ ہوگا تب force میں سے ایک لیٹر دھونڈنا پڑا number reaction and time جب دو میں سے ایک مطلب جب زیادہ میں سے دھونڈنا تھا مطلب four میں سے ایک دھونڈنا تھا تب number reaction time تھا لیکن جب دو میں سے مطلب ایک دھونڈنا تھا مطلب دو میں سے ایک دھونڈنا ہو تو مطلب زیادہ time نہیں لگتا اس کے بعد تھا implications انہوں نے کہا کہ جب numbers کو letter میں دھونڈنا پڑا تب زیادہ time نہیں لگا اس وجہ سے frame size کو اس پر فرق نہیں پڑا letters جب letters کو letter میں دھونڈنا پڑا تو وہ ہماری attention پر بہت زیادہ load ڈالتا تھا ڈالتا ہے تو number اور letters increase ہوئے problem ہوگی جب number اور letter increase ہوگے تو problem ہوگی اس کے بعد آج تک کے لئے اتنا اللہ حافظ